السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے گویا کہ انسان کے لئے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے عبادت کے بہت سے طریقے ہیں ان میں پسندیدہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہے اور نمازیں بھی بہت ہیں معاشفرد نمازیں ہیں اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں نفل نمازوں میں ایک بہت اہم نماز ہے جس کو صلات التذبیح کی نماز کہا جاتا ہے یہ نماز ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اس سلسلے میں کئی روایات مربی ہیں اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اے چچا میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں ایک وسیعت نہ کروں ایک نصیت نہ کروں اس طرز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلا کر اپنے چچا کو متوجہ کیا تھا اور پھر اس نماز کے بارے میں بتایا تھا یہ نماز دراصل بہت اہم نماز ہے اور ہمارے یہاں بزرگوں کا طریقہ رہی ہے سلمت سے ثابت شدہ ہے اس لیے اس کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فائدہ تو اس کا یہ ہے ادنا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس میں سجدہ ہوتا ہے سجدے میں آدمی اللہ کے قریب چلا جاتا ہے نماز پسندیدہ عمل ہے تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل طریقہ بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ چار رکعہ نماز نفل کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو نماز شروع کرنی ہے اور نماز کی نیت باننی ہے اللہ اکبر نماز کی نیت بن گئی اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھا اور جیسے سورت پڑھتے ہیں سورت پڑھ لی سور فاتحہ و سورت ملانے کے بعد پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک اب اس کے بعد آپ کو رکعوں میں شلے جانا ہے رکعوں میں جا کر آپ کو پہلے یعنی یہ جو رکعوں میں تصبیحات پڑھی جاتی ہیں سبحان رب العظیم یہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو دس مرتبہ پھر یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آپ کو تو یہ تعداد پچیس ہو گئی اب آپ رکو سے اٹھیں گے نورمل لمازوں میں رکو سے اٹھ کر سجدے میں چلے جاتے ہیں اس میں آپ کو سجدے میں نہیں جانا ہے بلکہ پہلے کھڑے ہو کر دس مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے یہ تعداد پیتیس ہو گئی اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے جب سجدے میں جائیں گے تو آپ سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے یہ پیتالیس ہو گئے پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں گے سجدے سے یعنی جلسہ کریں گے تو آپ جلسے میں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ دس مرتبہ جواب پڑھیں گے یہی کلمات پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پیسٹ ہو گئے پھر سجدے سے اٹھیں گے اور پھر آپ دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ پشتر یعنی ایک رکعت میں تعداد پشتر ہو جاتی ہے ایک رکعت میں تعداد پشتر ہو جاتی ہے تو تین رکعتوں میں یہ تعداد تین سو ہو جاتی ہے چار رکعتوں میں یہ تعداد تین سو ہو جاتی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے اب اس کے ایکار جو اہم مسائل ہیں ضروری وہ سن لیجئے مان لیجئے آپ کسی رکن میں پڑھنا بھول گئے آپ نے آٹھ مرتبہ پڑھی یا آپ نے دس مرتبہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر آگے چلے گئے یعنی کمی بیشی کسی بھی رکن میں اگر ہوتی ہے تو اس کو اگلے رکن میں پورا کر لینا ہے یعنی آپ سجدے کے لیے بیٹھیں چونکہ نماز میں عادت یہ ہے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں آپ بیٹھنا بھول گئے تو آپ جو سجدے میں جائیں گے تو وہاں جا کر جو پچھلی دس کی تعداد ہے وہ پوری کریں گے اور اس طرح اپنی نماز کو پورا کر لیں گے چار رکھات پوری ہو جائیں گے یہ صلی اللہ علیہ و تذبیر کا آسان طریقہ ہے میں ممید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی تاکہ وہ اس خیر کے کام میں آپ کے ساتھ شریف ہوں اور آپ کو بھی اس کا عجب مل جائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ